اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین سکلز اکیڈمی طرح سے صدباس کی طرح سے سب دوستوں کو سلام جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ آج سے کورین یہ جو لکی ڈرا کی ریجسٹریشن ہے پری ریجسٹریشن جس کو جاتا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے تو پری ریجسٹریشن آپ نے کیسے کرنی اس کا طریقہ کار میں آپ کو مکمل طور پر سمجھا دیتا ہوں آن لائن آپ خود بھی گھر میں بیٹھ کر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل میں جانا ہے اور OEC لکھنا ہے OEC جس طرح یہاں پر لکھا بھی ہے OEC.gov.p کے یہ آ جائے گا سامنے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ براؤزر کچھ دیر اوپن کرنے کا ٹائم لگائے گا اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اوپر آئے گا important announcement سب سے پہلے ہے intention OEC as recently launched overseas employment promoters یہ ہے یہ نہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہے جنوبی کوریا کے employment permit system کے تحت ملازمت کے لیے درخواستوں کی وصولی برائے سال دو ہزار بائیس اب یہاں نیچے آپ دیکھیں گے ایک سائٹ پر announcement ہے اس کی مکمل detail ہے اشتہار ہے اب اس کو کلک کریں تو اشتہار سامنے آ جائے گا again download چلان فان اچھا یہاں سے آپ نے چلان فارم download کر لینا ہے ٹھیک ہے میں جیسے آپ کو کر کے دیتا ہوں یہ دیکھیں چلان فارم download کریں گے ہم دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ اس section میں جائیں تو چلان فارم آپ کے سامنے آ جائے گا چلان فارم آپ نے کیسے fill کرنا یہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اوپر دیکھیں تو آپ نے تینوں خانوں میں one two three تینوں خانوں میں ایک ہی چیز لکھنی ہے dated سب سے پہلے ڈیٹ لکھنی ہے اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کرواتے ہیں تو one eight آگے چار دو ہزار بائی سے انہوں نے خود لکھ ہوا ہے نیچے سب سے اہم بات ہے کہ جو name ہے آپ کا وہ black letters میں ہونا چاہیے black letters سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بڑے انسٹروں میں اگر آپ کا نام اسد ہے تو اے ایس اے ڈی آپ نے بڑے لکھنے چھوٹا نہیں لکھنے اس طرح اگلہ اس جو نام کا آپ کا حصہ ہے احمد ہے اے ایچ ایم اے ڈی وہ بھی بڑے لکھنے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اس خانے پہلے میں بھی دوسرے میں بھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسرے میں بھی اسی نیچے کیا ہے contact number آپ نے اپنا phone number لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا جس بھی network کا phone number ہے telenaar کا ہے جو بھی مکمل آپ نے phone number لکھنا ہے نیچے آپ کا cn ic cn ic شناختی card number id card number درمیان میں dash خود دون انڈ ڈالی ہوئی ہیں آپ کا one not to two تینوں عصوں میں پہلے میں دوسرے میں اور تیسرے میں same to same نیچے کیا ہے جی نیچے ہے جی آپ کی candidate کی signature آپ نے اپنے sign کرنی ہے اس سے آگے bank stamp and signature اب banks اپنی stamp لگائیں گے بہرحال آپ تو computerize آ چکے ہیں تو وہ آپ کو اس کا print نکال دیتے ہیں ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ farm جب bank میں جمع کروانا ہے تو کم از کم جس bank میں آپ جمع کروا رہے ہیں اس کا آپ کو branch code بتا ہونا چاہیے یہ بات ذہن میں آپ نے لازمی رکھنی ہے تو یہ تو سب سے پہلے ایسا ہو گیا کہ آپ نے جو ہے چلان farm میں وہ کیسے fill کرنے اور کیسے جمع کروانا ہے اس کے بعد چلتے ہیں online registration یہ آپ نے پہلے کروانے online registration سے اب چلتے ہیں online registration کیسے ہوگی آپ نے apply جہاں پر apply لکھ ہے اس کو آپ نے click کر دیں ہم نے apply apply والے حصے کو click کی ہے سامنے ہمارے آگئے ہے pre registration for employment in south korea under ی پی ایس ٹاپک ڈو تھوزن ٹھینٹی ٹو ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا نیچے فادر نے میں اپنی والے صاحب کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے بہت آسان اس کے بعد کیا کہتا ہے age is allowed between 18 to 39 یہ انہوں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 49 سال تک ہونے چاہیے اس سے کام بھی نہیں اور اس سے زیادہ بھی نہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنے پیداش کی تاریخ اس کو کلک کریں گے یہاں پر آپ اپنی ڈیٹ لکھتے ہیں جس سب سے پہلے آپ کے sun ہوگا جس year میں آپ پیدا ہوئے پھر آپ کا month ہوگا اور آخر میں ڈیٹ ہوگی یہ آخر میں آپ جب کریں گے تو اس کو set set والے option کلک کریں گے تو آپ نے اپنی data bar select کر لینی ہے پھر نیچے شناختی کارڈ نمبر ہے 37201 جیترین بھی ہیں یہ اوپر آپ بہت سی شناختی کارڈ آ بھی چکے ہیں جو ہم کرتے رہیں اس کی نیچے ہے passport number جو آپ کا passport number ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھتے ہیں اس کی نیچے کہ ہے mobile number اپنا mobile number جو آپ نے ادھر فارم میں لکھا تھا یہ جو آپ کا اپنا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے اس نے لکھا ہے کہ submission date should be between from 18-4-2022 to 22-4 and 20 مطلب آپ کی جو submission کروانی ہے online registration یہ 18 اپریل سے لے کر 22 اپریل تک ہے اس کے بعد فیس درخواست کی فیس جمع کرانے کی تاریخ جس date کو آپ نے فیس جمع کروا اچھے یہاں پر یہ لڑکے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سر 18 کو فیس جمع کروائی تھی اب ہم 19 کو registration کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو آپ registration کروا سکتے ہیں آپ فیس لیکن date جس date کو آپ نے فیس جمع کروای ہے date یہاں پر وہ لکھنی ہے یہ بات ذہن میں کیونکہ آن لائن پتہ چل جائے گا اس لئے date وہ لکھنی ہے جس date کو آپ نے بے شاک آپ registration 22 تاریخ کو کروائیں فیس اگر آپ نے 18 کو کروائی ہے تو 18 یہ در لکھنے اس سے کوئی tension نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے کے HBL branch code پہلی آپ کو بتا چکوں گے جس فارم آپ bank میں جمع کروائیں گے جس branch میں اس کا branch code معلوم کر لی پہلی بات اس کی اوپر لکھا ہوتا ہے جب وہ stem لگا کے دیتے ہیں پھر بھی اتیاطاً آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے سب سے اہم چیز ہے نیچے عداد شدہ چلان فارم upload کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے پانچ سور پی فیس جمع کروائی ہے درمیان والے سے جس کی OEC copy لکھو گا اس کی یہاں پر آپ نے ایک scan copy لکھانی ساتھ ٹھیک ہے آپ جائیں گے اس کی picture بنا لینے scan کر لینے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو choose کرنے اور ساتھ attach کر دینے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں preferred OEC office for registration offer balloting آہاں دیکھیں اگر آپ registration کرواتے ہیں آپ کا نام آ جاتا ہے تو اس کے بعد final registration جو ہونی ہے 9 سے لے کر 9 مئی سے آگے تو وہ آپ کون سے office میں کروانے جو آپ کا نزدیک اگر آپ لاہور کے نزدیک ہیں تو وہ آپ select کریں اسلامباد کے نزدیک اسلامباد select کریں پشاور کے نزدیک پشاور select کریں کراچی کے نزدیک کراچی select کریں کوئٹے کے نزدیک تو کوئٹے select کریں تو آپ کو جو بھی نزدیک option پڑے گا وہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد برائے میربانی چلان فارم کی جگہ کوئی دوسرا مواد منسلک نہ کرے چلان فارم کی جگہ چلان فارم ہی لگانے یہ غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے وہی لگانی تصویر لگانی ہے جو چلان فارم کی آپ کی ہوگی ٹھیک ہے ایک سے زائد مرتبہ معلومات میں ردد بدل کرنے والے apply کرنے کی صورت میں نصر registration منصوب کر دی جائے گی بلکہ آئندہ کیلئے black list بھی کھا دیا بعض لڑکے بڑے تیز ہوتے ہیں جنہ آپ دو اپنے کیا کرنے چلان فارم بھار دیتے ہیں دو تین بھار دیتے ہیں اور نام وغیرہ میں ID card میں تبدیلی کر کے دو تین چار دفعہ try کرتے ہیں اپنا نام اس میں ڈالنے کی تو پتہ چال جاتے ہیں اس لئے ایسا کوشش نہیں کرنی اپنی لگ پہ جانا ایک ہی دفعہ کوشش کریں ٹھیک ہے اور آخر میں آپ نے کیا کر دینے سمیٹ کر دینے ٹھیک ہے فیلال میرے تو سمیٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی میں نے کچھ چیز میں نے ڈالی نہیں تھی تو بڑا سمپل سا طریق ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی registration کمپلیٹ کر لیں مزید بھی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میں اپنا میرا آپ کے پاس اگر فون نمبر نہیں ہے تو وہ بھی لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں لنک بھی دے دے تو نیچی OEC کا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی سمجھیں تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکیو ویری مچ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا